سلام علیکم اپنی لاس کلاسز تک ہم لوگ ابھی تک جو کچھ اسٹیبلش کر چکے ہیں وہ یہ کہ ایش ٹی ایمل ٹیبل کو کیسے ڈیل کیا جائے ایش ٹی ایمل ٹیبل کے اندر ہم نے کافی رولز کچھ سمجھنی کوشش کی تھی اور کچھ ہم نے کنشنز گھانی کوشش کی تھی اور کچھ ہم نے کنٹرول بنائے تھے بیک گراؤنڈ کلر، ٹیبل کا کلر، فیلز کا کلر ہمیں چین کر لیا تھا ہمیں سامنے آیا تھا پھر ہم نے ایک چیز کر لی تھی ابھی یہ ڈیٹا بیس سے کریکٹی نہیں ہے ہم صرف مہمودی میں کام کر رہے ہیں ہم نے ایک آئٹم دیا اس کی کوئنٹیٹی دی ہم نے اور اس کے ریٹ دیا ٹین انٹو ٹین ہنڈیٹ یہ ہم نے دیکھ لیا تھا کہ ان لائن کلکویشن پاپر ہوتی ہے اور اس کا ورٹیکل ٹوٹل بھی پاپر آتا ہے اگر ہم یہاں پر ڈسکاؤنٹ دے دیں نائن کہا تو پھر یہ بھی کلکویٹس ہی کر رہا ہے اس کا دیکھا ہے کہ 100 کی ویلیو تھی 9 دسکاؤنٹ ہو گیا 91 ہو گیا تو یہاں بھی ٹوٹل بھی 91 آیا ہے اس سے ہم دوسرا ایٹم دے دیں اگر ہم اس کو بی ون کر رہے بھی اور اس کو ہم 20 کر دیں اس کو ہم 5 کر دیں یہاں پر ہم نے ڈسکاؤنٹ دے دیا 10 کا تو یہاں پر بھی ہم نے دیکھ لیا کہ 10 کا رسکاؤنٹ کیا تو 19 ہو گیا ہماری یہکا کوئیشن ورٹیکل اور یہکا کوئیشن ورزنٹل اور یہ calculation this multiply by this is equal to amount اور یہ calculation this amount minus discount is equal to net یہ سب calculation ہماری پوری ہو رہے ہیں پھر ہم نے اس سے ایڈوانس کیا تھا اس کو بھی ہم database سے connect نہیں کر رہے ہیں یہ بھی direct چل رہا ہے اس میں ہم نے کیا کیا تھا کہ item دیا اس کی کوئی description دیکھتی رہا تھا کتر بکس ہم نے sale کی جو بھی ہم نے لکھا debit یہ نہیں ہوگا یہ credit ہوگا ہم نے 100 کی credit کر دی پھر ہم نے ایک اور item لے لیا شرس لے لیں شرس لے لیں اور یہ ہمیں 500 کی دے لیں دیکھیں total 600 net ہو گیا اور یہ یہاں پہ آخری جیز ہم لکھا ہے کہ ہم نے cash receive کر دیا اس کا لکھ لیتے ہیں یہاں پہ cash receive cash receive اور یہاں پہ ہم نے لکھ لیا 500 اب دیکھیں اس کا مطلب ہم کچھ اور entry کرنی چاہیے تاکہ یہ 600 ہو جائے یا یہاں سے کچھ کم کرنا چاہیے تاکہ یہ 500 ہونا ہے رول ہم دیکھیں گے کہ ہم اس کو save کرنی کوشش کریں گے save کیا تو ہم یہاں پہ دیکھیں message آگیا کہ یہ توہارا 500 600 یہ message آگیا debit not equal to credit تو ہمارا ایک رول تھا کہ جب ہم financial entry دے رہے ہیں تو ہماری ہر entry میں debit create کیا equal ہونے چاہیے چلی ہم اس کو کر لیتے ہیں debit is equal to credit اس کو 600 کر لیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں یہ 600 ہو گیا اب ہم دیکھتے ہیں save کیا 600 record save اس کا مطلب ہمارا یہ logic کو صحیح کام کر لیا تیسا کنبول تھا کہ ایک ہی line میں debit اور credit دونوں values بھی آئیں گے مثال تو ہمیں ایک ہی ڈالتے ہیں buy mistake ڈال لیا اس کا مطلب ہمارا اس کا مطلب ہمارا پاس 3 rule اس سے بھی شہو گئے 3 rule پہلی بات یہ کہ ہم یہاں پر ہم اس طرح calculation کر رہے ہیں یہاں پر دو calculation کر رہے ہیں پہلے this multiply by this is equal to this and this minus this is equal to this پھر ہم دوسری calculation کر رہے ہیں کہ vertical calculate کر رہے ہیں vertical calculate کر رہے ہیں vertical calculate کر رہے ہیں پھر ایک rule ہم نے یہاں پر یہ بنایا ہے دیکھے ہم accounts میں کریں گے books میں تو ہماری یہ دونوں debit or credit equal ہم نے دیکھ لیا پھر ایک اور rule بن گیا کہ دونوں ایک line میں debit or credit ایک ساتھ گیا یہ سارے rule پورے ہو گئے تیکھیں اس کے اندر ابھی تک چیزیں ہیں جو ہمیں ابھی سمجھ نہیں ہے اور جہاں سے ہماری اصل program شروع ہوں گی یہ آپ کو introduction ہوں گیا اور آپ کو field پہ control آگیا اب آگے دیکھتے ہیں اب فرص کریں کہ اس کے اندر نہیں معلوم ہو رہا کہ کس date کو بیچا ہمیں date چاہیئے ہمیں نہیں معلوم ہو رہا کہ کیا کیا proof ہے کس invoice کے ذریعے ہم نے بیچا کوئی آجائے ہمارے پاس کوئی amount غلط ہے کوئی item خراب ہے کیا proof ہے کہ اس چیز کو کور کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے کچھ add کریں دیکھیں یہ ویلی field کچھ add کریں date type automatic sale number cash entry جلتی رہے گی اور ہم یہ پہ سمجھ دیکھیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اصل میں یہ data ہوتا جب یہ data بن جائے گا تو پھر ہم معلوم ملائے کہ اس item کے داری خرید کے لے گیا تھا وہ اگر واپس لے گیا آیا تو رسید نمبر سے ہم سارے record واپس نکال سکتے ہیں ایسا دیکھتے ہیں اس کے ہم کچھ بیچ رہے ہیں invoice number one دیکھیں automatic sale پہ نہیں آیا کیونکہ بلوک کیا ہمیں کچھ کرنا ہے فکس کیا بھائی cash پہ نہیں آئی ہم cash sale ہے فکس ہو cash sale debit لکھ رہے ہیں لیکنہ ہم نے اس field اس لئے آپ کو دکھائیں ایک چیز ہم نے یہا پہ 122 میں 122 میں ہم دیکھیں یہاں ہے یہ نہیں آیا اب ہم کوئی account لگ رہے ہیں shirts چیزیں چیزیں بیٹھ رہے ہیں shirts یا ہم نے code لگ دیا A1 یا description shirts یہ بہت مکی کمپیٹر سے لگائیں گے کمپیٹر سے اٹھکے ہم ہم نے ریٹ کر گیا اس کو 100 دیکھئے اس 100 سے یہاں تو جمع ہو گیا یہاں یہاں پہ کچھ نہیں ہوا یہاں پہ کچھ نہیں ہوا اور ہم انگلیزز دیکھتے ہیں ہم اگلیزز دیکھ لیتے ہیں a2 choose 500 کے کچھ بھی نہیں آ سکتے ہیں تو دیکھیں 500 600 یہاں یہاں ہمارا رول رول ہم لے ہی رہے ہیں اور دوسرا رول رول دیویٹ آنا ہے کاؤنٹر پار نہیں کہتے ہیں اس کو دیویٹ آنا وہ اوپر تلا گیا لیکن یہ چیز ہم کر چکے ہیں ہم اس کو نہیں دیکھیں گے ہم اس پہ کنسنٹریٹ نہیں کرنا ہم ایک بس یہ چیز سمجھ نہیں کہ یہاں سے اٹھ کے وہاں جا رہا ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ یہاں سے اٹھ کے وہاں کیسے گیا ان تمام فیلڈ کا کیا مخصہ تھا اور یہ فیلڈ ہم بار بار ڈائپ کریں گے ہیں یہاں پہ بہت لنبا کاؤں بنائے گا آئیے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے کنٹرول کریں گے پروگرام میں آتے ہیں وہ یہاں پہ آپ دیکھئے سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیجے کہ یہاں پہ جو چیز چینج ہوئی ہے وہ کیا ہے جو چیز چینج ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ڈیٹ ٹائپ نمبر اکاؤنٹ اور ڈیبٹ یہ ایک دو تین چار پانچ فیلڈ ہم نے اٹھ کی ہیں یہاں پہ آپ دیکھئے کہ وہ تو ہے ہمارے پاس ٹائپ ڈیٹا نمبر ڈیسکریپشن ڈیمیٹ یہ سب آگیا اور یہ آپ پہلے دیکھ چکے ہیں کہ اس طرح کی فیلڈ وہ پہلے والے وہ پرنک والے کلور میں بھی اگر بھی ہم بنا چکے ہیں یہاں پہ کوئی نئے چیز نہیں ہو رہی سب آپ کو آلو گا ہمارے ڈیٹہ ڈیٹ ڈو ڈیٹ 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 ڈ ڈیٹ ڈ Christina particle آپ نے ہائٹ کیا ہے یہاں پہ وہ چیزیں Language o 那l ont Ce یہاں پہ دیکھیں ہم نے ایک اور ٹیبل بنائی ہے یہ یہاں سے لے گئے یہ ٹیبل بنائی ہے اس ٹیبل کا نام چار چیزیں لیں ہیں date, type, number, account اور debit 5 دیکھیں یہی چیزیں ہوں جو یہاں پہ بھی ہم دیکھ چاہے ہیں date, type, number, account and debit جو یہاں سے اٹھ کے بار بار جا رہا ہے یہ ہم نے بنا دیا اور یہ ہم نے ویسی کر کے فیل دیا دی یہاں پہ دیکھیں ہم یہاں پہ 1, 2, 3 لکھنا یہاں پہ ہم لکھنا ہے date, type, number, account اور یہ debit کے دا آگے اب یہاں پہ دیکھیں دو چیزیں ہیں sale میں آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ sale جو ہے وہ dim ہوا ہے اور کمپیٹر کا کنٹرول وہاں نہیں کیا اسی درہ cash بھی dim ہوا ہے کمپیٹر کا کنٹرول وہاں نہیں کیا یہ کیسے ہو رہا ہے یہ کیسے ہو رہا ہے دیکھیں یہ یہ sale کا word ہے اور اس کی فیل کو ہم نے disable کیا ہوا ہے disable کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فیل کرسر کے لئے accessible نہیں ہے کرسر آنے جائے گا آپ دیکھ کرتے ہیں اور jump کرتا ہے اسی طرح cash کو بھی ہم نے دیکھ لیا یہاں پہ آپ دیکھئے ہم نے cash کو بھی اثر کا یہ دیکھیں جب ہم یہاں پہ نیو ڈالتے ہیں دیکھیں وہ یہاں آتا ہے یہاں آتا ہے اس اور اس فیل میں جاتا نہیں ہے اس لئے کہ ہمیں یہ فیل فکس کرنی ہے ہمیں معلوم ہے ہم چین کریں گے یہاں پہ لہٰذا ہم نے ہم نے کیا پہ نہیں disable کر دیا کہ وہ disable نے وہاں پہ جائے گا نہیں باقی اس کے علاوہ دیکھ لیا date کی فیل میں لیا ہم نے date enter کیا sale میں نہیں گیا number ہم نے enter کیا اب جب ہم database سے کرنیٹ نلیں گے تو یہ number automatic اٹھ کے آنا چاہیے 1 ہے 2 ہے 3 ہے next number آنا چاہیے اور اس کے علاوہ اب یہاں جائیں گے تو ہم نے دیکھا کہ debit ہے debit کو بھی اصولی طور پر ہم disable کر دیں گے لیکن یہ کہ فیلازم نہیں کر رہے اب ہم یہاں پہ ایک چیز کرتے ہیں اگر آپ کو دیکھتے ہیں read only read اب دیکھیں کیا فرم آپ پڑے گا read only ایک ایک چیز کر کے دیکھتے ہیں سمجھتے جائیں پھر ہم نے لکھا date 01 01 2021 اب دیکھیں یہاں پہ آت ہو گیا لیکن پہلے ہم نے 122 لگ جائے لیکن اب وہ read only ہے پڑ سکتے ہیں آ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں یہ ایک چیز ہو گئی دوسری چیز ہمیں کیا کرنی ہے دوسری چیز ہم یہ کرنی ہے کہ جب ہم یہاں پہ کسی جگہ آیا ہم decide کریں گے ہم کون سی ویل میں یہ کرنا چاہتے ہیں ہم نے کیا ہوا ہے account کی ویل میں کہ جب ہم یہاں پہ کچھ enter کر رہے ہیں تو کیا کر رہے اثر میں concept کیا ہوتا دیکھیں اب کیا ہوگا جب record لکھا جائے گا تو اس record میں پہ ہم نے یہ field add کر دی ہیں کہ یہ zero one zero one twenty one کی sale ہے one number document کا ہے اور cash اس سے ہوئی ہے لہٰذا اب ہم نیچے آئیں گے یہاں پہ اور ہم کیا کریں گے کہ ہماری جو field ہے کون سی ہم نے اس کو یہ کیا ہے یہ اکاؤنٹ اکاؤنٹ ہم نے اس کا نام ٹھیک دیا اس پہ x کر دیا fix data کنٹول سب ہوئی ہے صرف یہ ایک نئی چیز ہم نے یہاں پہ ڈ کی ہے ڈ کی ہے ڈ کیا کہتا ہے calculate amount وہ سب کو یہاں پہلے کر چکے ہیں اب ہم نے آج کے دن یہ نئی چیز کر رہا ہے ڈ کی ہے ڈ کی ہے ڈیٹا fix data اب دیکھئے یہ کیسے fix کر رہا ہے اب دیکھئے دوبارہ ہم اس کو دیکھتے ہیں اور دیکھیں کیا کر رہا ہے یہاں پہ ہم آئے 01 01 2021 sale invest no.1 یہاں پہ ہم کچھ نہیں رکھ سکتے ہیں یہاں پہ آج اب ہم نے یہاں پہ لکھا amount of a1 دیکھئے کیا کیا ہے اس نے date type اور number یہ یہاں لیایا اب جب ہم کل کو ڈھونڈنا چاہئے کہ ہماری کس date پہ کیا item تھے اس date سے ہم سارے item نکال سکتے ہیں اس date اس یہاں سے پڑھ کے ہم ساری sale نکال سکتے ہیں اور اگر ہمیں دیکھنا ہوں کسی وقت ابھی تک ہم نے total item a1 کتنے بیچے ہیں کس کس date میں یہاں پہ کلک کریں اس کے ہم نے date لکھ ہوئے ہمیں date wise یہ ترقیب اور یہ record اب سارے کے سارے اصل میں اس طرح جائیں گے date sale number a1 a a2 a3 وقت ایسی میں اسی میں کیا ہوئے دائیں گا ایک جہاں پہ cash جو fix تو اس میں کیا ہوئے دائیں گا اس میں debit اور اس میں grind ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ debit کرتے ہیں یہ ہے 200 یہ 200 لہذا وہاں پہ لکھا جائے گا اس کو پڑھا جائے گا اس کو اس کر نہیں سکتے دیکھیں ابھی ہم نے دوسری لائن کے اندر ابھی ہم نے کنٹرول نہیں دیا لیا سا یہاں پہ کچھ نہیں ہوگا یہاں پہ کچھ نہیں ہوا کیونکہ ہم نے کنٹرول نہیں دیا ہم یہاں پہ آئے اسی طرح اور ہم نے نیچے آئے اور ہم نے اوپن کے آسفیلڈ کو اس کا بھی ایک سٹا دیا اسی طرح اب ہم تیس جگہ بھی ایک سٹا دیتے ہیں ہم نے 30 ڈیٹا یہ تیسرے کا ڈیسرے کا ڈیسرے کا ڈیسرے کا ڈیسرے کا ڈیسرے کا اب دیکھئے اب ہم اس کو شیف کر کے ہم یہاں آتے ہیں اور ہم نے اس کو ڈیسرے کا ڈیسرے کا ڈیسرے کا ڈیسرے کی تو دیکھئے ہمارا یہ کرکشنہ بھی تھا ہی چل رہی ہے ہم یہاں پہ کریڈیٹ ڈال رہا ہے یہ ونزیر ونائن یہاں پہ آ رہا ہے اور یہ ونزیر ونائن ہم نے اپنے اگزامپل میں کیا دیکھا رہا ہے کہ ہم کیا کرتے تھے یہاں جا کے چیز لکھتے تھے وہی امون کے لیے اب ہم نے اسٹیس کوڑھا کے اوپر رکھ گیا ہے اور زیادہ لوجیکل کر دیا ہے زیادہ کنٹرول کر لیا ہے کیسے کہ ہم یہاں پہ کام کرتے جا رہا ہے اپنا کریڈٹ وہ اس کو ایڈ کرتا جا رہا ہے اور اس ایڈ کو یہاں پہ ڈیویڈ میں امون پڑھتا جا رہا ہے کیش کے اوپر اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا پروگرم زیادہ کنٹرول ہو گیا زیادہ بہتر ہو گیا اور اس نے بہت ساری فیلٹ اپنے پاس ہستہ سیف کر لی کہ اب ہر نائنگ کے اوپر ڈیٹ آ رہی ہے ٹائپ آف ایکٹیویٹی سیل آ رہا ہے نمبر بھی آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس نمبر ون کے اندر ہمارے پاس چار ٹرانسشن ہمیں مل رہی ہیں چار ہمیں اینٹری مل رہی ہیں کونس کی تین اینٹری مل رہی ہیں کہ ہم کچھ ایٹر بیٹھ رہے ہیں اے ون اے ٹو اے ٹری ہم بیٹھ رہے ہیں اور چوتھی اینٹری ڈیویٹ شائٹ بھی مل رہی ہے کہ ہمیں اتنا کیش مل رہا ہے یہ چیزیں جب ہم کر لیتے ہیں اب ہم یہ دیکھیں کہ ہم اس کو ڈیٹا بیس پر کیسے موف کرائیں گے اب جب ہم ڈیٹا بیس پر کیسے موف کرائیں گے تو ہمارا ہر ریکارڈ یہ ہوگا یہ یہ پورا ریکارڈ ہوگا کیا کیا ہوگا اس میں بیٹھ ہوگی ٹائپ ہوگا واؤچر نمبر ہوگا اکاؤنٹ کوڈ ہوگا ڈسکرپشن ماں پہ ہو یا نہ ہو پڑھنا ہی پڑھتا اس لئے کہ اکاؤنٹ کوڈ لنک ہے اکاؤنٹ ماسٹر سے لہذا ہوں جب بھی پڑھیں گے آٹومیٹک اٹھ کے آ جائے گا لیکن اپنی سامجھنے کے لئے آپ سامجھ لیجئے کہ ماں پہ ڈسکرپشن بھی ہوگی حالانکہ نہیں ہونا چاہیے اکاؤنٹ ہی ہونا چاہیے بس اور کریڈٹ کی ویلیو آئے گی اور اس کے آگے ماں ہم کچھ لیک دیں جو آپ کو یاد ہے جیسے ہم نے لکھا تھا کہ at the rate to shirts at the rate 100 to shirts ہم نے یہ بات دیکھی کہ ہم یہ فائننشل انٹریز کر رہا ہے ہم یہاں پہ quantities کو ڈیل نہیں کریں گے ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھئے جس سے ہم نے یہ کام کیا ہے جس سے ہم نے یہ کام کیا کہ value نیچے move کیوں وہ کیسے کر رہا ہے کیا تھا وہ یہ تھا move fix data جب ہم پہلے نمبر پہ ہیں جب دوسرے نمبر پہ ہے move fix data یہ ہمارے پاس ہم نے کیا کیا اگر x1 یعنی value 1 کیا ہم نے کیا آپ کو معلوم ہے یہ data1 date1 type1 number1 اگر 2 سے آیا ہے date2 type2 number2 دیکھئے date type1 یہ دیکھئے یہ 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 ڈیل ہیں یہ ڈیل ہیں اگر number3 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 لیکن یہ ڈیل ہیں ڈیل ہیں 100 ہم نے ڈیل ہیں ڈیل ہیں ڈیل ہیں data ایسے ہی move کریں گے ہم کچھ لوگ اگر آپ دیکھیں گے جواب آدمے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ state کو یہ نہیں رکھتے ہیں یہاں پہ نہیں جیتے ہیں وہ بھی ایک logic ہے وہ بھی ایک طریقہ ہے اسی طرح اس کو بھی یہاں رکھتے ہیں یہاں سے اٹا دیتے ہیں یہاں رکھتے ہیں لیکن ہم فیلال اس کو یہاں repeat کریں گے یہاں repeat کریں گے اور ہم آپ کو اس کی logic سمجھائیں گے یہ کیوں آسا کرنا ہے اور اس کے اوپر اس پر control ہے ہر چیز کے merit اور demerit ہوتے ہیں وہ merit & demerit اب ڈسکس کریں گے ذرا سمیں آپ کو ایڈیا ہی لیلوں تاکہ آپ یہ سوچنا ہے اگر آپ نے date یہاں رکھ دیئے اور اس کے حال آپ سے کسی نے کہا کہ مجھے فلا date کا data چاہیئے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ یہاں سے direct نہیں ڈھونڈ سکیں گے کیونکہ یہاں پر date نہیں ہے آپ یہاں جائیں گے اس date کے numbers جتنی بھی invoices ہیں اس date کی call کریں گے اس پر وہ item سرچ کریں گے یہ اس کا merit ہے یہ اس کا demerit ہے اس کا merit کیا ہے کہ اگر آپ نے یہاں ایک ہی جگہ رکھا ہے اور آپ نے date chain کر دی اور آپ نے یہاں پر نہیں رکھی گی تو سارے ڈاکومنٹ کی date automatically جتنی بھی entries ہیں سب کی chain ہوگئے اس سے related ہے یہ اس کا merit ہے اب اس approach کا merit آپ نے دیماریٹ کیا ہے کہ آپ نے یہاں پر date رکھا ہوگی ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں چاہیئے کہ یہ item کس کس date پر بکھا تھا اب آپ نے صرف اس ڈیٹیل میں جا کے اس item کو سرچ کرنا ہے تو اس کے سامنے date آئی ترے جارہی ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ یہ item in dates پر بکھا تھا یہ اس کا merit ہے اس کا demerit یہ ہے اس approach کا کہ آپ نے پروگرام کے اندر کو ایسی غلطی کر دی جہاں پر آپ اس کو اپ ڈیٹ نہیں کر رہا ہے تو مسائل کا طور پر اس کو تو آپ نے کر دیا مسائل کا طور پر اس کو تو آپ نے کر دیا 50 نیچے آپ کے پروگرام میں کنٹول ہی نہیں ہے آپ نے نیچے کی ریچینج نہیں کی اب ریکارڈ خراب نہیں ہوا لیکن اس ڈیٹیسٹکس خراب ہو گئے ہیں کس طرح کہ اصل میں یہ ڈاکومنٹ ہے 15 جنوری کا لیکن آپ کے ریکارڈ میں وہ سارے item سیل ہو رہا ہے 1 جنوری کا اس سے لنک ہے یہ اماؤنٹ صحیح ہے لیکن ڈیٹ آئلت ہو گئی ہر چیز کے میریٹ ڈی میریٹ ہوتے ہیں تو ہم جب پروگرامنگ کریں گے تو ہم دیکھیں گے ہم کون سی چیز کو اپلائی کریں اور کیسے کنٹول کریں گے فیلار آپ میری اس اپروچ کو دیکھیں گے ہم یہ اس کو ریپیٹ کریں گے اور ہم یہ ازیو کریں گے کہ ہم وہ غلطی نہیں کریں گے اگر یہ ڈیٹ 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 ہم نے اس amps یہاں پہ یہ کیا ہے کہ اس value اس value ڈیٹ ڈیٹ اور یہ total ڈیٹ 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 یہ ڈیٹ 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 ژ ڈیٹ ڈیٹ ٹوٹل میں بھی گیا اور ڈبلیو آرم نے کیسے کلکولیٹ کیا کریٹ 1 کریٹ 2 کریٹ 3 اب آپ کا کام کیا ہوگا یہاں پر آپ اس کو پانچ اچھے ایٹم کر لیجئے اور پانچ اچھے ایٹم کر کے آپ اس کے اندر اس کو آرام آرام سے دیکھتے رہی ہے ایک 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 ایٹم ایٹ کرتے رہی ہے اور آپ کو نظر آتا رہے گا کیسے ہو رہا ہے اس فنکشن کو پڑھنے کے لیے آپ اس کو یہاں پر پاوس کی گئی ہے اور دیکھیں یہاں پر اسے الکی الکی کر کے اس کو پڑھ لیجئے یہ یہاں تک آگئی ہے اب اس کو پاوس کر لیجئے اور پاوس کر کے چلی میں اس کے ذاہر یہ کم کر دیتا ہوں تو یہ ہے اور بھی پورا پورا ایک فنکشن سامنے آ لے گا آپ کے یہ دیکھیں یہ فنکشن پورا سامنے آ لیا ٹھیک ہے یہ فنکشن کیا یہ سامنے آ لیا اب یہاں سے آپ اس کو آرام سے تیزے میں اس کو اور اوپر کرتا کہ بلکل ہر چیز کلیے ہو جا ہے یہ دیکھیں اب یہاں بیٹھ کے آپ نے اس فنکشن کو کوپی کر لیا اور پروگرام بتا رہی ہے اس کے لئے آپ نے ویلیو 3 کے ساتھ کر رہی ہے اس لئے آپ نے 4 ڈالا 5 ڈالا 6 ڈالا اور اس کے لئے آپ تہاں جائیں گے یہ سب کوئی ڈالنے کریے وہ یہ رہا ہے 3 ہے 4 ہے جیسے آپ نے 3 تک کیا ہوا ہے ایسی آپ اس طرح کریں آپ یہاں پہ بھی دیکھیں یہاں پہلے کٹ چکے ہیں یہاں پہ پڑی ہے ایسا ہ Churchill چیزیں ایسا جہاں یہاں الیو shadows اس کے بعد آپ نیچے آگئے یہ یہاں پہ آگئے یہاں سے آپ جائیے اوپر یہاں اپنے ٹیبل پوری کر لی ایک ٹیبل پوری ہو گیا یہاں پہ دوسری ٹیبل دیفائن کی کچھ لمبی چیز نہیں اس کے نکل پھر اس کے زیادہ ہیڈر آپ نے دیفائن کر دیا ڈیٹ ٹائپ نمبر اکاؤنٹ ڈسکرپشن ٹیلیٹ این ریمارس وہ یہ رہے ڈیٹ ٹائپ نمبر اکاؤنٹ ڈسکرپشن ٹیلیٹ این ریمارس یہ رہے پھر آپ یہاں پہ ایک ایک کر گیا ہے اور یہ دیکھئے آپ یہاں پہ یہاں پہ یہ ہے ڈیٹ ون ڈیٹ ٹائپ پان نمبر ون یہ ہے ڈسکرپشن اکاؤنٹ ون یہ ون کے ساتھ آپ نے مو و فیس ٹیلیٹ ایتا ون کے ساتھ کیا نیچے آئے پھر آپ نے کلکولیٹ اماؤنٹ ون کے ساتھ کیا اور ڈاکیمنٹ ون ٹو یہ لے دیا اسی طرح آپ نے دیکھے two کیا ٹھیک ہے آپ سمجھ دیئے copy مرز کی لئے اسی طرح آپ نے sorry آپ copy paste مرز دے بھی نہیں رہا اس طرح یہ آپ نے احقین ہو گئے بھی جب آپ نے اپنے پاس تین کرلئے تو آپ اپنے پاس تین کرلئے کو copy کر سکتے ہیں آپم مکن کر کے کیا مکن کر لئے مکن کرنے پاس اور اس کو چار کر لئے لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کیونکہ کوپی کرنے نے آپ کو پریٹس نہیں آئے لیکن آپ اگر پھر بھی کرنا چاہتے ہیں تو یوں گا بھی کوپی کیا یہاں پہ لائے جیسا آگے تو آپ یہاں پہ لائے اور یہاں پہ سوری میں نے کوپی کیا نہیں ٹھیک ہے یہاں نے یہاں پہ select کیا اس ڈی آر سے اس ڈی آر سے ہم select کیا اور اس ڈی آر پہ یہاں پہ لائے ہاں نے یہاں پہ preparانے اور ہائے کاف کے لائے ڈی ہاں آپ پانچ کر سکتے ہیں صلی processes پہ پہ vi پہ تو مجھے لکھئے میرا ایمیل دیا ہوا ہے یا میرا واتسپ نمبر بھی دیا ہوا ہے یا نیچے ریمارس میں لکھئے اور پوچھئے کیا کرنا ہے اور اب جو اگلی چیز آئے گی جو اگلی سٹیپ کریں گے کہ اب ہم اصل میں ڈیٹا بیل پر آئیں گے یہ والی چیز یہی والی چیز یہی والی ٹیبل اس کو ڈیٹا بیس کے اندر موف کریں گے پہلے سٹیپ پہم کیا کریں گے بتا ہوں گے دوسرے سٹیپ پہم کیا کریں گے دیٹا بیس سے واپس پڑھیں گے دوسرے سٹیپ پہم کیا کریں گے database پہم نے جو واپس پڑھا ہے اس میں سے کسی ریکوارڈ کو یا ہم ڈیلیٹ کردیں گے یا کسی ریکوارڈ کو چینج کریں گے پھر اس کو واپس لکھیں گے یہ تین سٹیپ ہو گئے ایک اور چیز ہم جا کریں گے یہ تین سٹیپ ہوگا ہے اگلے سٹیپ میں وہ جو واشن نمبر ہے ہم اس کو آٹومیٹک لے کر آئیں گے کہ جب ہم انٹر کریں اگر پہلے دس ہو چکے جب گیاروہ نمبر آئے جب ہم آپ یہ چیز ہو جائیں گی اسی دران میں اس سے پہلے لیکن بہتر ہے کہ آپ ہمارے ڈیٹا بیس کی اپروچ اور ڈیڈر کا کونسپ پڑھئے کیونکہ ڈیٹا بیس کی اپروچ کے لیے یہ ہے کہ ہم کوڈگنیٹر یوز کریں گے پروگرامنگ کو کنٹول کرنے کے لیے یوز کو ہم کریں گے ڈیٹی ایمل اور جاوا سکریپٹ لیکن اپروچ لے آئیں گے کوڈیو کوڈگنیٹر کی اپروچ کوڈگنیٹر کی اپروچ جو ہے وہ اس طرح ہے کہ کوڈگنیٹر کیا کرتا ہے کہ وہ ایک فریمورک ہے جس فریمورک کو ہم ڈیفائن کریں گے آپ پڑھئے گا م وی سی م کا مطلب مارڈ و کا مطلب ویو سی کا مطلب کنٹول تو یہ جو یہ ہے یہ جو یہ ہے یہ ویو ہے یہاں پہ ہم جو لکھ رہے ہیں یہ جاوا سکریپٹ ہے یہاں پہ ہم نے جو لکھا اور نیا نمبر آیا تو اس نے کیا کیا یہ اٹھکے گیا کنٹولر میں اور اس سے کہا کہ مجھے نیا نمبر چاہیے تو وہ بھیجے گا موڈل کے پاس موڈل سے کہے گا کہ اس دیٹا بیس کو اس کماند کے تحت پڑھو مجھے نیا نمبر دو وہ لے گا اور واپس لا کے آپ کو دیتے گا وہ بیسکلی کنٹولر بیسکلی موڈل اور ویو کے بیج میں کام کر رہا ہوتا ہے پھر آگے آپ یہ لکھ لیں کہ آپ اس کو کہہ دیں گے اس سارے ریکارڈ کو سیو کر دیں تو یہ بھی آپ کنٹولر کو بھیجیں گے کنٹولر اس کو پڑھے گا اپنی فارمیٹ پہ اس کے بعد اس کو بھیجے گا افسیٹ کر کے موڈل کے پاس اس کو لکھ دو موڈل اس کو لکھ دے گا اور واپس اس کو میسیج جے دے گا کہ لکھ دیا آپ کی سونج میں آئے کہ mysql database html javascript یہ تو front end back end ہو گئے لیکن اس front end back end کے بیچ میں جو framework کام کر رہا ہے code igniter جس پہ ہم کام کریں گے وہ کیسے کام کرتا ہے وہ data کو کیسے move کرتا ہے data کو کیسے manubrate کرتا ہے اور آپ کو کیا آپ کو وہ کیا facility your help provide کرتا ہے ٹھیک ہے ترے آج کے لیے تھائیں thank you